نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ 36 گرمہ کیندری منتوی گریاج سنگھ نے کانگریس کو چنوٹی دی ہے اور ان کی چنوٹی کو منظور کیا ہے خود سی ایم پھوپیش بگین نے معاملہ فصلوں کی ایم ایس پی یعنی نیونتن سمرسن مول لکھا ہے کیندر سرکار نے کئی غریب فصلوں کی ایم ایس پی بڑھائی ہے لیکن کانگریس اسے اوٹ کے مہمے جیرہ بتا رہی ہے اسی کو لیکھا گریاج سنگھ نے کانگریس کو ایم ایس پی پر ڈیبیٹ کی چنوٹی دے ڈالی جواب میں سی ایم بھوپیش بگین نے کہا کہ بتائیں کس منچ پر ڈیبیٹ کرنی ہے بات آج اسی پر ہوگی لیکن انہوں سے پہلے ریپورٹ دیکھئے کیندر سرکار نے دھان سہت کئی خریب فصلوں کی ایم ایس پی یعنی منم سپورٹ پرائس کو بڑھا دیا ہے بی جی پی اسے کسانوں کے ہٹ میں ایک بڑا فیصلہ بتا رہی ہے لیکن کانگریس کے یہ اوٹ کے مہمے جیرہ لگ رہا ہے ایم ایس پی پر کانگریس کے اس ریاکشن سے ناراض کیندری گرامین وکاس اور پنچیت راجی منتری گریاج سنگھ نے کانگریس کو ڈیبیٹ کی چنوٹی دے ڈالی ہے دراصل موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے کے موقع پر کیندری منتریوں کا الگ الگ راجیوں میں دورہ جاری ہے اسی سلسلے میں گریاج سنگھ کا بستر دورہ چل رہا ہے اس کا مقصد نا صرف موڈی سرکار کی اپلپدیوں کو بستر تک پہنچانا ہے بلکہ راجی ویدھان سمہ چناف سے پہلے پارٹی کی زمین مضبوط کرنے کی بھی قواید ہے اس دورے میں بی جی پی کے فائر برانڈ نیتا گریاج سنگھ کانگریس پر جم کر برس رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمت ہے تو ایم ایس پی کے مدع پر مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں ان کا کہنا ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک بی جی پی سرکار نے ایم ایس پی کو چار گناہ بڑھایا ہے ان کو پتا نہیں ہے اگر ہے ہمت تو ڈیبیٹ کر لیں ان کے نو سال اور موڈی کے نو سال میں ایم ایس پی کس کا کتنا بڑھا ہے اگر ہمت ہے تو معافی مانگنے کے لیے تیار رہیں بھارت سرکار نے 2014 کے لیے ایم ایس پی سے تین گناہ دو گناہ چار گناہ بڑھایا ہے دلھان تلھان جو انہوں نے کبھی دیا نہیں یہ کیا بولیں گے کینڈری منتری گررال سنگھ کے چیلنج کو سی ایم بھوپیش بھگیر نے فوراں سویکار بھی کر لیا ہے سی ایم نے کہا کہ میں ان کی چنوٹی سویکار کرتا ہوں وہ جس منج پر چاہیں ایم ایس پی سے لے کر تیل کی قیمتوں پر بحث کر سکتے ہیں بلکل ان چنوٹی سویکار کرتے ہیں کس منج میں آنا جاتے ہیں بتاتے یوکی سرکار میں کتنا دہان کا بھاو بڑھا اور انڈیا سرکار میں کتنا بھاو بڑھا دس سال ان کے بھی ہو رہے ہیں دس سال ہمارے بھی تھے اس میں کتنا پرسینٹ ایم ایس پی بڑھا اور اس میں کتنا بڑھا یہ ہم بھاس کرنے کے تیار ہیں اس میں ڈیجل کے بھاو کیا تھے اور اس میں کیا ہے ڈیجل پیٹ ہو کرتے ہیں بلکل جیس منج میں آنا چاہے ہمارا کوئی بھی کارگردہ بیٹھ کے اسے بھاس کر لے گا کوئی بھی کسان بات کر لے گا گریراج سنگھ کا چیلنج ہے کہ کانگریس پاٹی کینڈر کی یوپی سرکار کے نو سال اور موڈی سرکار کے نو سال میں ایم ایس پی بڑھایا جانے کے آکڑے کی ایک بار تلنا کر لیں اور مافی مانگنے کے لیے تیار رہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے ستیزگڑ میں دھرماندرن سہت کئی اور مدو پر بھی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ہے جواب میں سی ایم بھوپیش بھگھیل نے کہا کہ رمن سنگھ کے سمائے جتنے چرچ بنے اتنے کبھی نہیں بنے ان کا دعویٰ ہے کہ بی جی پی کے پندرہ سال کے شاسن میں جتنا دھرماندرن ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا ممتہ لانجیور کے ساتھ یوگلتواری نیوزیٹین رائپور تو چونہوی سال ہو اور سیاست کے اندر میں کسان نہ ہو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے 36 گر میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے چونہوی سال ہے اور ایک بات پھر سے کسانوں کے مدے پر سیاست ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لئے خاص مہمان ہمارے حسان جڑے ہوئے ہیں بی جے پی سے ہیں رویندر سنگھ جی اور کانگریس سے بھی ہمارے حسان جڑیں گے ہمارے کانگریس سے تھا ستی پرکاش سنگھ جی ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے لیکن سب سے بہلے رویندر سنگھ جی آپ کا سواگت کرتا ہوں نیوزرین مدبردے 36 گل میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے گریاج سنگھ نے چیلنج دیا اور سی ایم بھوپیش بھگے لیوں سے ایکسپٹی بھی کر لیا مجید کہا ہے ایم ایسپٹی میں بھی دھان پہ ایکس سو تیرہاسی روپیہ ہوئے ایک سو تیرہیس روپیہ ایم ایسپٹی میں سوڑ ورددی کی گئی ہے اس کے پہلے دوہزار چالیس تھا اور من مہن سنگھ سرکار کے سمیں ایم ایسپٹی کی تاتھا سولہ سو روپیہ کے آس پاس آج کم سے کم پاس سو روپیہ ایم ایسپٹی میں میں کیونکہ دھان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ چھتیس گھڑ سے بلاؤں کرتا ہوں اور چھتیس گھڑ میں دھان کٹو رہا ہے تو چھے سو سا سو روپیہ کی ورددی موڈی جی کے آنے کے بعد ہوتا ہے تو اتحاسی ورددی ہے موڈی جی نے ویسے بھی دوہزار اٹھارہ انیس میں کم سے کم دو سو روپیہ کی ایک بار میں ورددی کی تھی دھان میں اس کے پہلے من مہن سنگھ کے سمیں کبھی بھی پچاس روپیہ ساٹھ روپیہ سے ایک بار دو سو اور ابھی ایک سو تیرالیس روپیہ مطلب ورطمان جو لاغت کا منافع ہے اس کا فیپٹی پرسن کیاس بس موڈی جی نے کیا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے اس تتھے کے بعد بھی بھوپیس بھگیل جی یہ بولتے ہیں کہ کتنا بڑا بڑا ہے اور ہمارے سمیں کیا تھا تو یہ آنکھ کے آن رہتے ہوئے بھی اندھو کے جیسا حرکت کرنے جیسا مجھے لگتا ہے اور ان کو تو ہر چیز میں موڈی جی کا ویروت کرنا ہے وہ بڑھائیں گے تو تکلیف ہے نہیں بڑھائیں گے تو چکھیں گے تو یہ پوری طرح بھوپیس بھگیل جی کا پرواغرہ سے گرشت اور نکاراتمہ رادنیتی کا ایک اتیتہ مدارن ہے میں کہتا ہوں کہ گریرہ راشنگ جیب کا ہے کسی بھی منج پر بھوپیس بھگیل آ کر چرچہ کرنے کی ہمت ہے کر لے ہم بھی تیار ہیں ہم نے چنوٹی دیا ہے وہ چنوٹی سوکار کرے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک چھوٹا سا چھوٹا کاری کرتا بھی ایم ایس پی پہ چرچہ کر لے گا ان سے اور وہ موکی کھا کے آئیں گے یعنی دھان کی اترکت بھی دیکھیں آپ جوار پہ اکتیس سو سی روپیہ کیا ہے جوار پہ دو سو پہنتیس روپیہ بڑھائیں کم سے کم باجرہ میں ڈیڑھ سو روپیہ راگی میں تو دو سو اڑسٹھ روپیہ تور ارہر میں چار سو روپیہ کی وردھی کی ہیں ایک ابھی کے لیے اتنا کبھی نہیں ہوا اتیاز میں اور جو ہو رہا ہے یہ کسانوں کے حط میں ہے سرکار جو ہے چھتیس گھڑکی وہ کسانوں کا سمرتہ کھونے کی بات کرتی میں ملتا ہوں کسان ویروتی سرکار ہے کہ اتنا ایم ایس پی بڑھنے کے بعد ان کو سواگت کرنا چاہیے ہر چیز کو راد نیتی سے نہیں دیکھنا چاہیے یعنی وہ ایسا کرنا ہے تو کسانوں کے ساتھ کلت کر رہے ہیں ان کو حتوس سائد کر رہے ہیں تو کیوں آخر کیوں پھر کانگریس کو جو ایم ایس پی میں بردھی کی ہے کہ اندر سرکار نے اسے کانگریس عید کے موں میں جیرہ بتا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ایسا کر رہی ہے کانگریس جب پچاس روپے ساٹھ روپے منموہن سنگھ کہتے تھے تو ان کو تو پوٹلی پوٹلی بھر کا لگتا رہا ہوگا اور جب ابھی ایک سو تیرہاسی روپے ایک سو تیرہالیس روپے دے رہا ہے تو اٹھ کے موں میں جیرہ لگ رہا ہے اس ساب مطلب یہ ہے کہ بھوپیز بھگیل جی کو کیندر سرکار سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کے ہر نیرنائے پر ان کو ویروت کرنا اور یہ جو اٹھ کے موں میں جیرہ لگ رہا ہے وہ اسی لئے لگ رہا ہے کہ وہ سچائی کو دیکھ نہیں سکتے بھوپیز بھگیل جی سوچتے ہیں کہ آنکھ کو ہتھیلی سے ڈھک لوں گا تو سوری کی روشنی رک جائے گی ایسا نہیں ہے جیسے آپ کی آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی ہٹے گی سوری کی روشنی پرکاند روپ سے اُبھر نکھر گیا آئے گی بھوپیز بھگیل جی گلت پہمی میں ہے اور اسی لئے اس لئے وہ اس کو کہہ رہا ہے اٹھ کے موہ میں جیرہ سچائی کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ربند جی میں لوٹوں گا آپ کے پاس کانگریس نے تا ستہ پرکاش سنگھ جی بھی ہمارے سنجھ رہے ہیں ستہ پرکاش جی آپ کا بہت سواغت کرتا ہوں نیوزی دن مدبردشت تیزگر میں بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ کانگریس کے نو سال اور موڈی سرکار مطلب بی جے پی کہ نو سال کے غرطل نہ کی جائے جو جو ایم ایس پی میں وردھی کی ہے کہ اندر سرکار نے وہ اس میں زمین آسمان کندر ہے کانگریس کا پیکشا بی جے پی کا پیکشا جو بی جے پی بھی بات کریں کسانوں کی بات کریں ایم ایس پی کی بات کریں دیکھیں گے میں نے کو بہت ہسی آتی ہے ان کی ستھی کو دیکھتے ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بولا دو ہے بائیس تکا دگنی آیا کر دیں مگر ہوا ہوگا ہے ان کی بلکہ لاغت دگنی ہو گئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ سو کسان آتمتیا کہ وہاں پہ بیٹھ جاتے دلی بے اور ساتھ سو کسان کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سرکار جاگتی ہے اور معافی مانگتیوں کتین کسی کانون واپس لیتی ہے ان کو بھی فرق نہیں پڑا تھا ایک سال تک بیٹھ گیتے ہیں کسان تو یہ کس مو سے بات کر رہے ہیں میں ستھی کڑ کے بات کروں یہاں پہ جب پندرہ سال کی میں بات کروں پندرہ سال دامان سنگھ سرکار تھی پندرہ ہجار کسانوں نے صرف کرج کے نام پہ اب بات سوری ایک چھوٹی سے کرج کے نام پہ پندرہ ہجار کسانوں نے آتمتیا کر لی تھی تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو یہ کس مو سے کسان ہیتشیخ بات کرتے کسان ہیت بات کرتے ایک بات اور میں بولوں گا تھوڑا سا سمیہ دیجئے سمجھ جی میرے کو یو پی ای کی سرکار تھی دس سال سال ہمارے س جارکار میں یو پی ای و نارDe ان کے بھی نو دس سا چل ہو گیا تو میں بات کرو دس سالوں میں اگر میں اتنا سمیہ نہیں ہے میں ایک ایک ساکر بنیب بول سکتا مگر میں دس سال کی اور ان کے نو دس سا چل ہو گیا بات کرو تو ناتب تو ہمارے سمجھ میں ایک سو تالیس پردیشت کی ویڈی ہوئی ہے پانچ سو ساڈ سے لے کے تیرہ سو ساٹھ اور ان کے سمعے میں اگر میں دستہ چل ہو گیا تو صرف اور صرف ساٹھ پرتیشت کی ویدی ہوئی ہے اور میں ایک اور بات بولوں گا اس کے ساتھ ہی جو یہ اپنی پیٹ تپا رہے ہیں ساٹھ پرتیشت بڑھا کے بات کیے تھے ساٹھ پرتیشت بڑھا کے یہ کچھ ہو رہے ہیں اور اس سمعے جہاں ہماری یوپی کے سرکار تھی اب میں تلناتماک اگر میں بات کروں مل رہا تھا پیٹرول سو روپے مل رہا تھا سلینڈر کے بارہ سو روپے مل رہا تھا جی ایس ٹی پانچ پر سے جی ایس ٹی خات کے اوپر ٹریکٹروں کے اوپر بارہ پرتیشت کیٹ ناشک دواؤں کے اوپر اٹھارہ پرتیشت یہ اس میں مل رہا تھا کہ اگر تلناتماک اگر آپ کو بڑھانا ہی ہے میں تو بازیل کتابے کے ساتھ کے پرتیشتی چلوں بیٹھ کے گھول سکتا ہوں کہ اگر ہماری سرکار آج ہوتی ہماری سرکار ہوتی تو یہ چوبیس سو روپے جاتا یہ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس لحاظ سے ایم ایس پی اوٹ کے موں میں جی رہا ہے یہ کہنا ہے آپ کا اگر آپ ادھر سے ساتھ پرتیشتی بڑھا کے خوش ہو رہے اور دوسرے طرف سے آپ ڈیڑھ سو سے زیادہ پرتیشتی ہے تو آپ لے لے رہے ڈیزل پیٹرول کھاتا نہیں ہے اس کے تھالی سے آلو ترکا ہے پچاس روپے کی لالو بھی کر رہا ہے تو کس مو سے ساتھ پچھے بھائی سوال نہیں آ رہا ہے ایک مہت پر مدہ مہت پر بندو پہ بات آپ نے کی ہے رویندر جی سترکاہ جی کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے دیش میں اس لحاظ سے ایم ایس پی کو اگر دیکھا جائے ایم ایس پی کر وردھی کو دیکھا جائے تو اٹھ کے موں میں جی رہا ہے وہ کیا کچھ کہیں گے آپ یہ اب تلنا کر رہا ہے مہنگائی سے اس سمائے کیا پیٹرو ڈیزیل کا ریٹ نہیں تھا کہتے دے اسی روپیہ مہن سنجھ کے سمائے اور اس سمائے کیلتا ہے ایم ایس پی تا سولہ سو روپے تھا بڑا ہوگا تو آپ دیکھو ساتھ پیٹا جی میں لٹھوں گا ساتھ پیٹا جی میں لٹھوں گا ساتھ پیٹا جی میں لٹھوں گا ساتھ پیٹا جی سن لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ میں لٹھوں گا پلیز پلیز میں لٹھوں گا آپ کے پاس جی روپین جی یہ ہر ڈیویٹ میں ہمیشہ مجھے ٹوکتے ہیں ان کو سکھا کے بھیجا گیا یہ ڈیویٹ میں نہیں آئے جب بول رہے تھے تو میں سن رہا تھا ٹھیک 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 دونوں ہی سیم رکھئے بڑی ہی بنمرتہ سے نویدان ہے میں سیم رکھا وہ میں نے سنا ہے ٹھیک روین جی کہیے چلیے دیکھئے جی رہی بات یہ پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کی تلنا کر رہا ہے میسوے سے 80 روپے ہم 400 % میں سبسیڈی میں چھوٹ دے رہے ہیں رہی بات مس پی میں کم سے کم دھان پر سات سو روپے کی ہم نے وردی کیا وہ ان کو دیکھتا نہیں ہے یہ کہاں چلے گا ہے پیٹرول اور اس میں مانگائی میں ارے ابھی بات ہو رہی ہے مس پی کی وردی کی اس میں چرچہ کریے آپ پیٹرول ڈیجل کا وشہ حیلہ ہوگا اس میں بات میں چرچہ کریں گے اور رہی بات کسانوں کی آت مہتے کی بول رہے ہیں نا اور کسان کرج میں مر گئے سب سے پہلے ڈیرو پرسنٹ میں چھٹیس گھڑ میں رینڈ دینے کی شروعات کی تھی ڈاکٹر رامن سنگھ نے کیا تھا کسان جاتے تھے مارواریوں کے پاس بنیوں کے پاس ساہوکاروں کے پاس جن سے وہ پیسہ مانگتے تھے بیاج میں رامن سنگھ نے جیرو پرسنٹ میں بیاج مکترین دیا تھا دوسری بات چوبیس گھنٹے بچھلی ہم نے ان کو فری دیا پمپ کنیکشن ہم نے فری دیا آج کم سے کم دیڑہ لاک کسانوں کا پمپ کنیکشن سرکار نے رکھ کے رکھا ہوا ہے اور دو سال سے بھونس نہیں دیا یہ ہم کو کسانوں کی بات کرتے ہیں ابھی راجنات کو ہمیں کچھ زن پہلے کسان آت متے کیا ان کو سرمنی آدھی اس میں بولتے ہوئے اور بھوک سے ایک موتے چھتیس گھڑ میں نہیں ہوئے کیونکہ ایک روپیہ کیلو چاہول ہم نے دیا ہم نے سرکچہ دیا ہم نے ان کی چندہ کی ہم کسانوں کے بارے میں بات کی ام ایس پی پہ ہم نے ہی کے اندر سرکار بھی چندہ کر رہی ہے اس کا سواگت کرنے کے بجاہ یہ ویروت کرتے ہیں یہ ان کی ناکارات میک راجنیتی کا ایک حصہ ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں ساتھ پرکار جی اگر کینڈر میں کانگریس کی سرکار ہوتی اور یہیں وردی ہوتی ایم ایس پی میں تو کیا آپ کو یہ اعتحاسک فیصل لگتا ابھی بی جے پی کی سرکار ہے شاید وپکش کے طور پر سی ایم بھوپیش بھگھیل یا کانگریس کی سرکار اس کا ویروت کر رہے ہیں ساتھ پرکار جی سمیجی میں آپ کی سوال کے جواب دوں سب سے پہلے میں ان کو تھوڑا سا اور بول دیتا ہوں ان کا جواب دینا چاہوں گا میں لیکن انہوں نے کسان کا قرض کی بات کی دو ہزار چودہ جہمائی سرکار گئی یو پیٹ ٹو جب کارکار ختم ہوا تب چھے لاکھ کروڑ کا قرض ہے بھارت کی کسانوں پر آج سترہ لاکھ کروڑ کرج ہو چکا ہے یہ کس کی بائی سے ہوا ہے آپ اگر ایک طرف ساتھ پرس بڑھائیں گے دوسری طرف سوڑ ڈیٹھ سوڑ پرسنٹ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کوئی آت وقت یہ کرے گا نا اس کو پر قرض ہی بڑھے گا تو یہ لگاتا چاہ رہی ہے اور ایک چھوٹی سی بات اور میں بولوں گا یہ دیکھئے یہ نو سال کی بات کر رہا نا میں اور پیچھے چلا جاتا ہوں چلی اٹھا سرکار کی بات کر لیتا ہوں ان کے پاس سال اٹھا سرکار بھی تھے اس پاس سالوں میں صرف اور سے ساٹھ روپے کی صرف ساٹھ روپے کی اُس کے بعد جب یو پی اوان تھی یو پی اوان میں ہم نے نو سو روپے کی بڑھ دی تھی تو یہ یہ شروع سے ہی آپ میں بات کرلو اٹھا سرکار کیلی موڈی سرکار یہ کبھی کسان ہی تیشی نہیں رہے میں اور یہاں کی بات کرنا ہے ارے دھان کا کٹو رہا کہنے والے کا آپ نے دھان کے اوپر بھی کڑ بڑی کی چھتیز ڈاڑکڑوں کا دھار کھا گئے گریبوں کا راشت کا ڈبلکیٹ راشنگا پندے تھے یہ آلاتی ہیں گریبوں کا تو یہ کبھی پوچھا نہیں صرف اور صرف اُدھوکپتیوں کو موڈی جیوان دو لوگوں کو پوچھتے دیکھیں ابھی بھی ریپورٹ آئی دی پیچھلے 20 جو 20 top 20 ہے اس میں سے 18 اُدھوکپتی ایسے ہیں جن کی سمپتی بھی گرہوٹ آئی ہے تو ان کی سرکار نے کبھی گریب لوگ کے بارے سوچا ہی نہیں ہماری سرکار کسان ہی تیجی سرکار ہے مکھے منتری کسان کو تو مکھے منتری ہے ان کو معلوم ہے کہ کسانوں کو کیا چاہیے کسانوں کو کیا درد ہے کسانوں کو کیا ملے جو ان کی سہولیت بڑھے ان کی جیوانستار اور بہتر ہو اس کے تہل دور ایک اور بات مولوگا ان کو ایک اور بات یاد دلا دے تو 15 سالی تھی گوشتہ پتر میں نے انہوں لکھاتا ہے سمرتن مولے 2100 روپے نہیں دیا 300 روپے بونس نہیں دیا اب معافی مانگ لیجے تو 300 روپے سمرتن وہ ہم دے دیں گے تو یہ حالات ان کے دے کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کسانوں کو 15000 کسان مار گئے 700 مہاں مار گئے کبھی نہیں پوچھا ایک اور مہتپور مدی پر ہم بات کر لیتے ہیں جس کا ذکر ہوا ہے آج کے دنوں میں روین جی سی ایم بھوپیش بگیل کہہ رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ رمن سنگھ جی کی سرکار کے راج میں سب سے زیادہ چرچ بنے ہیں کیا کچھ کہیں گے آپ یہ دی رمن سنگھ کی سرکار میں سب سے زیادہ چرچ بنے ہیں تو ویپکش میں کون تھا اسے میں کانگریس تھا کیا وہ دھرمانترن کا سمرتن کرتے تھے کیا وہ چرچ بن رہا تھا تو وہ چرچ بننے دے رہے تھے اور یہ دی ویروت تھا تو کیا وہ ویروت نہیں کیے رمن سنگھ سرکار کے سمید چرچ زیادہ بن رہے تھے تو آج یہ دی چرچ کہیں بن رہا ہے دھرمانتران ہو رہا ہے تو ہم تو ویروت کر رہے ہیں تو کیا اس میں ان کا سمرتن تھا جب وہ اس کا ویروت نہیں کر رہے تھے چرچ بننے کا یا دھرمانتران کا سب سے بڑی بات ہے جب کانگریش آتی ہے دھرمانتران ان کا پرموک ویشاہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی سرکار چھتی ہاں سے نہیں چلتی ہے دلی سے ان کی سرکار روم سے چلتی پیٹکن سے چلتا ہے دوسری بات سن لیجئے دھرمانتران کے لیے بھی پورے بستر میں جو ہوا ہے سب سے زیادہ ہوا ہے سب سے زیادہ ویروت بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہوا ہے کانگریش بھگیل کہہ رہی ہے سراسر جھوٹ بول رہی ہے اور یادی بول بھی رہی ہے تو اس کا کلہ ہی کھول گیا وہ اسفل تھے مطلب دھرمانتران کے لیے آپ نے کبھی دیکھا کہ بھوپیز بھگیل کبھی دھرمانتران کے ویروت میں اترے ہو جب رمن سنگھ کے سمائے دھرمانتران ہو رہا تھا تو کیا چوڑی پہن کر بیٹھے ہوئے تھے گھر میں آلو چھل رہے ہوئے تھے آخر تیس سیکنڈ آخر تیس سیکنڈ ستر پرکار جی ستر پرکار جی آخر تیس سیکنڈ آخر تیس سیکنڈ ستر پرکار جی ایک گلت بات بات بولی آپ کو اندرہ سال ارے آپ نائنے پیجھے بھی جوئن کی آپ کو بالمی ہوگا ہم سارے پہ اترے دیں آپ کیا مرحبت کیا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیہ کی کمی ہے میرے پاس آپ دونوں کو رکھنا چاہوں گا معافی کے ساتھ آپ دونوں کو رکھنا چاہوں گا روین جی بہت دھنے باست ستر پرکار جی آپ کا بہت شکریہ جڑنے کے لیے چرچہ میں شامد ہونے کے لیے فیلال چرچہ آمد رہی ہمسکار